اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں یہ ایک عدد میں نے لیا ہے کنوں ایک وائٹ کلر میں سابن ہے دو یہ کیپسول ہیں ویٹامن سی کے گلیسرین ہے ایلویرہ جل ہے اس کا کرنا کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ جی ادھر ایک پلیٹ رکھیں گے یہ کش کرنے والا یہ لیں گے اس کی یہ باریک سائٹ سے ہم یہ چھلکوں کو کش کریں گے یہ اس کو جگہ بدل بدل کے ہم اس کو کش کریں گے ہم اس کے چائیں چھٹ کے اور بنانے لگے ہیں میں من چھلکوں سے ایک اچھا سا سابن جو ہماری ہیلتھ کے لئے بہت اچھا رہے گا ہیلتھ کے لئے نہیں سوری چہرے کے لئے ہاتھوں پیروں کے لئے نہانے کے لئے مو دھونے کے لئے اس کو میں اس طرح سارا کش کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں چلے جی یہ ہم نے اس طرح چھلکوں کو کر لیا گریڈ یہ تقریباً ٹو ٹی سپون ملے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے اویٹ کرنا ہے وان ٹی سپون بھار کے گلاسرین یہ گلاسرین چلی گئی اس میں اور جو ہم نے کیپسل لیا ہے ویٹامن ایک ان کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو ڈالنے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ایک چمچ ہم نے ڈالنا ہے ایلو ویرا جیل فریش ایلو ویرا جیل ہے اس کو ہم یہ رام سے نکل جاتی کوئی طرح دو دن کرنا پڑتا ایک سائیڈ سے چھلکا چھین لیں اور دوسری سائیڈ سے وہ جو لگا ہوگا وہ آپ چمچ سے خورج کیس میں ڈال دیں اور اب ہم کریں گے اس سابن کے پیسز تاکہ یہ ملٹ ہونے میں رہے یہ اس طرح چاہیں تو اس کو بھی آپ اس کی کش کر سکتے ہیں اس کی مدد سے لیکن اس طرح یہ دیکھیں اس کے بھی ٹکڑے کریں یہ میں نے پورا بڑا سابن جو ہے وہ نہیں لیا تھا اس میں سے ایک حصہ چھوڑ دیا دو اسے لے دیئے اب اسے ہم ایک بول میں ڈال کے ڈبل بوائلر میں ملٹ کریں گے ڈبل بوائلر کا مطلب ہے کہ اسے ایک اس میں رکھیں گے سابن کو جو پانی سے بھرابا ہمارا پین ہے وہ میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس میں پین کو اس میں رکھ دیں اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے اپنے بول کو ایک پانی سے بھرے بے پین میں رکھ دیا ہے اور اس میں یہ گرم ہوگا ملٹ ہوگا تو ہم اپنا وہ چیزیں ہم نے ریڈی کی ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اسے ڈائریکٹ آپ نے گرم نہیں کرنا اسی طرح ڈبل بوائلر میں کر کے کرنا ہے یہ اس میں بیلٹ ہوگے تو اب ہم اپنا یہ ڈال دیں گے جو ہم نے یہ کینو کے چھل کے گلیس رین، ایلو ویرا جیل اور ویٹامن سی کے کیپسول ہوگی ہیں ایڈ یہ اس کو اس میں ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کے بعد ہم کسی بھی سانچے میں ان کو جمع لیں گے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہوگے لیکن سابن میلٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا تھا سابن کوئی ٹھی ٹھی تھا پامل نفتہ آپ ڈاب لے لیں ڈاب زیادہ اچھا ہے اچھا تو یہ بھی بہت ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا درب کم از کم اسے میں تین چار منٹ پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کو سانچوں میں ڈالوں گی جس میں بھی آپ ریک کرنا ہے نا ڈب بھی ہے کوئی سانچا ہے کچھ بھی ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح سانچے بگرہ رکھ لیا اور اب جو ہم نے سابن تیار کیا ہے نا اس کو ہم اس میں ڈال کے تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے وہ تھنڈا کتنی دیر میں ہوگا وہ سابن کو پتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے سانچے تھوڑے سے رکھے ہیں ریڈی کر کے اس میں ڈالنا ہے جو سابن ہم نے پکایا ہے اور پھر اس کا تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے جو تھنڈا کتنی دیر میں ہوگا وہ سابن کو پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا جتنی دیر میں ہو گیا میں اس کے بعد آپ کو دکھا دوں گی اسی طرح یہ سارے اس میں ڈالتے جانے ہیں جو گر گیا ہے وہ میں ساب کر لوں گی کیونکہ گر بھی جاتا ہے ہم نے اس کی سائٹ چینج کرتی ہوں اور میں اس کو ڈالوں گی اس میں اس میں کم ہے اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہیں جو یہ یوز کریں وہ یہ نہ کریں مجھے تھوڑا ملے یہ اچھے ہیں اگر ہم بیٹ کریں گے اس کا ٹھنڈے ہونے کا اس کے بعد آپ کو اس کا فائنل دکھا دیں گے کہ یہ کتنی ہے کیسا لگ رہے ہیں اسے یوز کریں سابن ہے مو دھوئے ہاتھ دھوئے گفٹ کریں آپ کی مرضی ہے یہ سابن ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں بہترین یہ اسے استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ یہ سابن بھی آپ نے ضرور بنانا ہے بہت آپ کو اس کے بینفٹ ہوں گے یہ بلکل گھر کا بنا ہوا ہے بے شک ہم نے بزار والا سابن ہے لیکن باقی چیزیں تو گھر کی ہیں الو ویرا اور اورنج کے چھلکے وغیرہ سب کچھ چلنجیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ یہ جو ہم نے سوپ بنایا ہے